اہم خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات سے متعلق الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ انتخابی دارے کے مطابق اعتراضات عام انتخابات کے نتائج مرتب کرنے کے بعد سنے جائیں گے فیصلے میں سپریم کورٹ کے حال یا فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے عثمان جبار مزید ڈیٹلز دیں گے جی عثمان بتائیے جی بیو کالیشن کمیشن نے حلقہ بندیوں پر اعتراضات سے متعلق جو بڑا فیصلہ کیا ہے مزید نہیں سنیں گے بلکہ عام انتخابات کے جب نتائج جائیں گے اس کے بعد سنیں گے کیونکہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات جو ہیں وہ کافی اعتراضات ظاہر کر چکے ہیں سلامباد ہائی کورٹ میں پیشاور ہائی کورٹ میں جو دیگر ہائی کورٹ سے چار سبوں میں اس پر کافی اعتراضات جو ہیں وہ آج چکے ہیں اور اس ٹیم مختلف جو یہ اعتراضات سننے جا رہے ہیں لیکن عالیشن کمیشن نے آج اہم فیصلہ کیا ہے جو اعتراضات ہیں وہ آج عام انتخابات کے بعد سنیں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے شیڈول کیا عجدہ کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراضات ہیں وہ سننے کے پروگرام کو متحدث کرنے کے متحدث پرائے دیا کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ جب ایک بار حلقہ بندیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد اب عالیشن کی طرف جاتے ہیں تو عام انتخابات ضروری ہیں کہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات کیونکہ اعتراضات جو ہیں وہ مختلف جو سیاستی لوگ ہیں جو جماعتیں وہ اپنے مفاد کے لئے اپنے ووٹرز کے لئے اطرازات دائر کرتے ہیں اور جو کافی وقت ضائع ہوتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن میں آٹھ فروڈی کو الیکشن کروانے ہیں اور سیسر میں پہلی مختلف جو ہے ہلکہ جو سیاستی جماعتیں ہیں ان کی جاملی خطشات کے اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ وقت پر ہوں گے ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ وجہ ہے کہ آئی الیکشن کے مجھن نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اطرازات ہیں وہ آپ مزید نہیں سنیں گے بلکہ الیکشن کی طریقوں پر مزید فوکس کریں گے اور جتنے بھی اطرازات ہیں وہ آپ الیکشن کے بعد سنیں جائیں گے صحیح بہت شکریہ عثمان